اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر بللہ شفاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سب سے پہلے تو آئے میں آپ سے معزد کرنا چاہ رہا تھا کہ بہت سے بچے کومنٹس میں انسٹاگرام پہ اور میسیجز پہ پوچھ رہے ہیں ڈیفرنٹ فیلڈز کا ایڈمیشنز کا تو ہر ایک کو ریپلائی کرنا توڑا تو مشکل ہوا ہوگا ہے کیونکہ میرا اپنا اگزام ہے میں کافی اس میں مصروف اگزام کے تیاری میں تو دوسری بات یہ ہے کہ ایم ڈی کریٹ کا ریزلٹ آ چکا ہے ایم ڈی کریٹ کا بچوں کا اگریگیٹ آرمس بن چکا ہے تو بہت سے بچے اب جو ایم بی بی ایس میں جانا کی خواہش ماند ہے اب اس میں کچھ بچے گورنمنٹ میں اپلائی کریں گے کچھ بچے جو ہے وہ پرائیوٹ ایڈمیشن لے گے اب دیکھیں گورنمنٹ میں بھی بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم کس میڈیکل کالیج کے اندر جائیں اور ایم پرائیوٹ میں بھی بہت سے بچے پوچھتے ہیں کہ کس میڈیکل کالیج ایڈمیشن لی آتے ہیں تو سب سے پہلے تو دیکھیں آپ نے میڈیکل کالیج کی چوائس کیسے کرنی ہے دیکھیں اگر آپ پر گورنمنٹ میں ایڈمیشن ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ اس میڈیکل کالیج کو پریفر کریں جہاں جو کہ آپ کے علاقے کے اندر ہیں فور ایجیمپل اگر ایک بچے کا رہیم یار خان کا بچہ ہے اس کا شیخ زہر مڈیکل کالیج میں نام آرہا ہے جو بھی گورنمنٹ کا ہے تو وہ اس کو لہور آکے پڑھنے کی خاص ضرورت نہیں ہے ادھر بھی وہی پڑھایا جانا ہے ادھر بھی وہی پڑھایا جانا ہے ادھر بھی وہی اگزامز ہیں تو بہتر ہی ہے کہ ایک سٹریس فول فیلڈ میں اگر آپ جا رہے ہیں تو اٹلیس آپ کی فیملی آپ کے پاس ہو آپ کا اپنا گھر آپ کے پاس ہو تو حاصل کی لائف مشکل ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پرائیوٹ میڈیکل کالیجز ہیں ان میں بھی کوشش تو کریں کہ آپ اپنے شہر میں ایڈمیشن لیں اگر آپ کے شہر میں بھی میڈیکل کالیج ہے تو تاکہ آپ کو ایک فسیلٹی گھر کی تو ملے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ پرائیوٹ والے تو اب آپ ایک لگانے جا رہے ہیں ون کروڑ پلس لگانے جا رہے ہیں تو آپ کا فتح ہونا چاہیے کہ آپ نے میڈیکل کالیج کیسے چوز کرنا تو دیکھیں ایک سٹوڈنٹ جب پیسے اتنے پیسے اس کے پیرنٹس کے لگتے ہیں یا ایک کروڑ سے زیادہ وہ لگانے جا رہا ہے ایک چیز تمہیں آپ کو بتا دوں کہ احساس جو کہ ہمارے اندر بھی تھا جب ہم پڑے تھے اور ایک بچے کے اندر ہوتا ہے کہ میں نے اتنے پیسے لگانے ہی ہے تو اٹ لیسٹ اب میں ڈگری لے کے نکلوں اگر آپ نے ایک ڈسین لے لیا ہے کہ آپ نے پرائیوٹ امبی بیسی کرنا ہے تو آپ اٹ لیسٹ اچھے طریقے سے امبی بیسی کو کریں اگزامس کو پاس کریں اور اگزامس کو پاس کرنے کے بعد آپ اپنے ڈگری کمپلیٹ کر کے نکلیں اب پرائیوٹ امبی بیسی کرتے ہوئے کیا چیز دیکھنی چاہیے سب سے پہلے تو آپ ان کا ریزلٹ دیکھیں کہ ریزلٹ کیا ہے اب ریزلٹ بڑا اپورٹنٹ ہے ریزلٹ کیا انڈکیٹ کرتا ہے اب ریزلٹ ہوتا کیا کے لیے اور سب سے پڑھنیا کا ریزلٹ ہوتا ہے دوزارف چو بیس لہذا، ریزل میں اس سو بچوں کی کلاس تلیام بھی اس میں سے نائنٹی بچوں نے اپنے جو پروفیشنل اگزامنیشن ہے وہ فرسٹ اٹیمٹ میں پاس کی ہیں اب یہ انڈیکیٹ کیا کرتا ہے یعنی کہ کسی بھی میڈیکل کالج کا جو یو ایچ ایس کا ریزرٹ آتا ہے وہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے اس میڈیکل کالج کے سسٹم کو انفرسٹرکچر کو پڑھائی کو کہ وہاں پیچر کیسے ہیں وہاں پہ پڑھایا کیسا جاتا ہے اب ظاہری سے بات ہے جو اچھے میڈیکل کالجز ان کا ریزرٹ بہت اچھا ہے اور جو میڈیکل کالجز دوسرے ہیں جو یہاں پہ تھوڑی سی پڑھائی اتنی خاص نہیں ہے ان کا ریزرٹ کام ہے تو آپ ڈیفینٹلی یہ چیز لازمی کانسیڈر کرنا ہے کس میڈیکل کالجز کا ریزرٹ اچھا ہے دوسری چیز جو میڈیکل کرتی ہے وہ ہیں جنرل ریویوز یعنی کہ آپ لوگوں سے پوچھیں وہاں کا محول کیسا ہے اپنے پانچ سال گزارنے ہیں جساں آپ ایوی سینہ میڈیکل کالجز کا آپ نے سنا ہوگا کوئی بھی ریکممنڈ نہیں کرتا حالانکہ اس کا ریزرٹ اچھا ہے لیکن ایوی سینہ میڈیکل کالجز کے جو حالات ہیں جہاں آپ جتنا وہ سٹریس فول انوائرمنٹ بچوں کو دے رہے ہیں تو وہ بھی آپ سجیسٹ نہیں کرتا کہ ایسی میڈیکل کالجز کے دربی آپ جائیں تو آپ اس کے جنرل ریویوز لوگوں سے لیں کہ کیسا ماحول ہے جو وہاں کے بچے پاڑ رہے ہیں خاص ہوگئے ہیں جو گریجوئیٹ ہوئے ہیں ان سے آپ ریویوز لیں اگر آپ اتنا پیسہ انگرسٹ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ آپ نے پانچ سال ماہ گزارنے ہیں تیسری بات پھر کیا کہ پھر ایک چیز میٹر کرتی ہے نمبر آف بیٹس کہ کتنے بیٹس کا ہسپیٹل ہے دیکھیں پرائیویٹ کے اندر یہ چیز میٹر تو کرتی ہے لیکن میں خود بھی پڑھا ہوں لیکن جو دیکھیں نمبر آف بیٹس ڈیپینڈ کرتے ہیں جب آپ نے جب تک آپ نے جب صرف ہاؤس جوپ کے لئے چیز ڈیپینڈ کرتی ہے اور میں گورنمنٹ مرسز پرائیویٹ ہاؤس جوپ کی میں اگر ایدا ویڈیو بنا چکا ہوں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں میرا نکھیال یہ چیز اتنی میٹر کرتی ہے اگر آپ نے پرائیویٹ اگر آپ گریجوئیٹ آپ ہو رہے ہیں بچہ پرائیویٹ کر رہا ہوتا ہے انہوں سے زیادہ بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ باہر ملک جائیں ہیں اور اپنے سیٹ اپس بنائے اس طرح کی چیز تو وہ ڈیفینیٹلی اور جو جس کو بہت شوق ہوتا ہے وہ پھر گورنمنٹ کی ہاؤس جو پریفر کرتا ہے نمبر آف بیٹس ایک حد تک میٹر کرتے ہیں but not as such جو میرا خیال ہے اس میں اور تیسری بات فیز فیز جو ہے تقریباً ہر میڈیکل کالیج کی کوئی چالیس ہزار پچاس ہزار بھیری کرتی ہے درائے سب کی سیم ہے تو تقریباً پچیس لاکھے قریب پچیس ہستائیس لاکھے قریب ایک سال کی فیز ہے اور اس کے بعد ہر میڈیکل کالیج ٹین پرسنٹ انکریز کرتا ہے اس کے اندر اور ایٹی میٹلی وہ پھر آتی پانچ سالوں کی فیز بنتی ہے اس طرح آپ نے میڈیکل کالیجیز کو ڈیسائیڈ کرنا ہے پرویٹ میڈیکل کالیجیز کا اب میں نے کہا کیا میں نے دو ہزار pixels چو بیس کے اندر جو دو ہزار چو بیس کے اندر جو ریزرٹس آئے first year MPPS کا modular system پہ جو ریزرٹس آیا second year MPPS کا third year MPPS کا fourth year MPPS کا final year MBPS کا ان ریزرٹس کو میں نے assess کیا اور میں نے اکل پھائے یعنی為什麼 شالہ مر شعلہ مر میڈیکل کالیج کی انشاءالامر میڈیکل کالج کی اس کا فرسٹیئر کا ریزلٹ، سیکنڈ ڈیئر کا، ثرڈ ڈیئر کا، فورث ڈیئر کا، فائنل ڈیئر کا ریزلٹ وہ میں نے اکھٹھا کیا اور اس کی ایوریج نکالی اسی طرح یہ ٹوٹل فورٹی فور میڈیکل کالج چیز ہے سب کی میں نے اس طرح ایوریج نکالی اور پھر دیکھا کہ کون سے میڈیکل کالجیز ریک کر رہے ہیں تو پھر میں نے ایک رینکنگ بنا لی اس کی فرسٹ کس کا ریزلٹ سب سے زیادہ ریزلٹ اس کی فرایت اور گورنمنٹ دونوں Strike جو بچے private کے لئے اپلائے کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں جو بچے private کے لئے پلائے کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے اچھا ریزلٹ اس منڈیکل کالج کے اور سب سے کم ریزلٹ اس منڈیکل کالج کے آپ انہوں نے جب آپ نے круто ہے درست کرتا ہوں یہ میرے پاس جب میں نے دےار کیا ہے تو سب سے پہلے شعلامار انڈیکل کالج کا 97% ریزرٹ ہے میں تعدہوں کہ اگر 1st year کا 2nd year کا 3rd year کا 4th year کا final year MBBS کا جو ریزرٹ ہے یہ اس کی ایوریج ہے اور جب میں ایوریج نکال دی تو سارے medical colleges کے اندر سے سب سے زیادہ جو ریزرٹ بن رہا تھا وہ شالہ مار medical college لاہور کا تھا 97% پھر آتا ہے FMH college of medicine and industry لاہور جس کا ریزرٹ 95.4% ہے 2024 کا پھر ہے شریف medical and dental college لاہور جس کا 95.3% ہے یہ تھی وہ private medical colleges ہے پھر آتا ہے SIMS service institute of medical sciences لاہور جس کا ریزرٹ 95.22% ہے پھر آتا ہے عزیز فاطمہ medical and dental college پیسلا بار 94.5% ہے پھر آتا ہے علام اقبال medical college لاہور جس کا ریزرٹ 94.07% ہے پھر آتا ہے شیخ خلیفہ بن زید الحیان medical and dental college لاہور جس کا ریزرٹ 94.01% پھر آتا ہے خواجہ محبت سفدر medical college سیال کوٹ جس کا ریزرٹ 93.84% پھر سینٹرل پارک medical college لاہور 93.67% اب سینٹرل پارک medical college نے کافی امپروف کیا ہے پچھلے کچھ سالوں سے پھر آتا ہے اختر سید medical and dental college جس کا ریزرٹ 93.3% پھر آتا ہے شیخ خلیفہ بنزیر بھٹو شہید medical college میرپور 92.67% سرگوڑا medical college سرگوڑا 92.66% گجرہ والا medical college جو گورمنٹ کا medical college 92.65% پھر کائزندھ medical college بھاوربور 92.48% سیالگوڑا medical college سیالگوڑا 92.40% مختاور امین medical college ملتان 92.3% الالیم medical college لاہور 92.08% ایوی سینٹرل پھر کالیج 91.5% جیسا کہ میں نے آپ رکھا تھا کہ آپ نے سے ریزرٹ کی بیس پہ اسیس نہیں کرنا آپ نے جو بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں ان کی ریویوز لازمی لینے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں بصرہ ایوی سینٹرل medical college کوئی بھی آپ کو ایوی سینٹرل medical college رکمینڈ نہیں کرے گا اتنی ڈپریسنگ لائف ہے ابھی یہاں پہ سوسائیڈل اٹمپٹس ہو چکی ہیں بچوں کی سٹرسفل محول کی وجہ سے اس پہ بھی میں ایک ویڈیو بنا آ چکا ہوں امیر الدین medical college 91.3% لاہور ملتان medical dental and dental and dental college 89.8% ریچی خان medical college دیرہ خازی خان 89.2% Nawashree medical college gujarat 88.9% پھر شاہد اسلام medical and dental college rodhra شاہد اسلام 87.1% راج medical college sargoda rai medical college sargoda 87.0% raibar medical college lahore 86.6% pooch medical college ravel got 85.10% rashir adeep medical and dental college 84.9% niasi medical and dental college sargoda debhi private hospital 84.7% continental medical college lahore 84.5% amna and medical college shwekhapura 82.8% islam medical college shal court 81.39% independent medical college faslabaad 81.3% vatim medical college ravel pindi 79.7% muhammad islam medical and dental college gujrawala 78.2% abwa medical college faslabaad 74.8% university medical and dental college 73.2% sahara medical college narao waal 72.9% park red kresen medical dental college lahore 64% iske alawah medical college narao waal 72.9% lahore 64% iske alawah medical dental college lahore 98.7% medical college has list list this list I have not merit in medical colleges this 5 years results in 2014 results have average اس سے حساب سے میں نے رینگ کیا ہوں تو وہ اچھا med pat Greg جو اچھا mednaj کولرج ہیں اور وہاں، اپنے دیگری ای ایро کن کرتا ہے آپ نے پیسے خرچ کر رہے ہیں آپ وہاں سے پاس آٹ ہو کے نکلیں اور ہم بھی اس کی ڈگری لے کے نکلیں باقی چیزیں پھر باہر میں دکھی جائیں گے یہ تھی آج کی ویڈیو حاضر ہوں گے نیکس ویڈیو میں نیکس کسی بحثی کے ساتھ اجازت دیں اللہ آف